بلیک میجک is real یہ کوئی گپ نہیں ہے بلیک میجک ہوتا ہے اللہ نے بتایا بلیک میجک ہوتا ہے اس آیت میں ہمیں پتا لگتا ہے اب دیکھیں ہوا یہ تھا کہ سلمان علیہ السلام کے دور میں بلیک میجک بڑا کومن ہو گیا تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے سارے نسخے جنات سے لئے کیونکہ جنات ان کے کنٹرول میں تھے حضرت سلمان کا یہ موجزہ تھا انہوں نے سارے نسخے اپنے قبضے میں لئے اور تخت سلمانی اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دی اب یہ جو تیمپل آف سلمون کی ساری سائنس ہے اور ٹریجر آف سلمون آپ سنتے ہوں گے یہ کیا ہے یہ ٹریجر وہی نسخے ہیں کبالہ میجک اب جنات اس کو نہیں نکال سکتے تھے کیوں نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ حضرت سلمان نے کوئی دم پڑھ کے انہیں دفن کیا اپنے تخت کے نیچے اب جنات نے ہیومن بینگز کو کانٹیکٹ کرنا شروع کیا ان سے کمیونکیشن شروع کی کہ تم نکالو جا کے وہ نسخے اور وہ ٹریجر ہے ٹریجر آف سلمون ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیمپل آف سلمون کی اہمیت یہ کہ اس کے نیچے کوئی بہت بڑا خزانہ ہے سونے جوہرات ہیں وہ خزانہ اصل میں کبالہ میجک کے نسخے ہیں اور یہ نکال لیا گیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کب نکالا گیا تھا ہم ہسٹری آف علومیناٹی جب پڑھیں گے ہسٹری آف فری میسنز تو اس میں میں منشن کروں گا اچھا ہم بات کرتے ہیں ہسٹری آف فری میسنز اور علومیناٹی پہ میں نے آپ کو جن کی ٹائپز بتائیں میں نے آپ کو کارین کا کونسپٹ دیا وہ بڑا ضروری ہے سمجھنا اور میں نے آپ کو بلیک میچک کی تھوڑی ہسٹری بتائی اب ایک گروپ اٹھا تھا نائٹ ٹیمپلارز شاید آپ نے نام سنو کنائی جی ایش ٹی ٹی ٹیمپلارز نائٹ ٹیمپلارز کا ایک گروپ تھا یہ سلطان سلاہودین یو بی کے دور میں ایک ایکسٹریمیس کرسچن گروپ اٹھا تھا جو اس طرح کی چادر پہنتے تھے تو اس پہ ریڈ کروس تھا ٹھیک ہے اور اپنے موہ پہ بھی چادر لیتے تھے ہلمٹ لیتے تھے ہر وقت دیور ایکسٹریمیسٹ ان دہ سنس کہ یہ بلیف کرتے تھے کہ سب کو مار دینا چاہے کرسچن کے علاوہ سب کا بلڈ سپل کرنا جائز ہے اور ان کے اور بھی بڑے ایکسٹریمیس تھوڑ تھے اب ہوا یہ کہ آتا ہے ہسٹری میں ہی آتا ہے کہ جنات نے ان سے کانٹیک کرنا شروع کیا جنز نے ڈیمنز نے اور انہیں اکسایا کہ تخت سلمانی تک جائیں اور اس کے نیچے جو نسکے پڑے ہیں ان کو نکال کر لائیں یہ لوگ جو تھے حضرت سلطان سلاہودین یو بی نے بعد میں ان کو چن چن کے مارا لیکن اس سے پہلے جب انہوں نے قبضہ کیا جیروسلم پہ نائٹ ٹیمپلارز نے گیارہ سو سمتھنگ میں آپ کو پتا ہے کہ جیروسلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا اور انہوں نے چن چن کے مسلمان بچوں عورتوں کو مارا تھا سٹریٹ میں کھڑا کر کے اور سلطان سلاہودین یو بی کا کردار دیکھیں انہوں نے ماف کر دیا تھا انہوں نے کسی کو نہیں مارا تھا انہوں نے کہا تھا you can go even soldiers کو کہا تھا آپ جا سکتے ہیں آپ نے مووی kingdom of heaven اگر دیکھئے اس میں سین دکھایا انہوں نے کہ سلطان سلاہودین یو بی نے سب کو ماف کر دیا تھا انہوں نے سب کو مارا اور پھر یہ اس نسخے تک گئے خدا ہی کر کے اور آج بھی اسریل جو کر رہا ہے نیچے سے ایک سرنگ بنا رہا ہے وہ انہوں ہی نسخوں تک پہنچنے کے لئے کر رہا ہے کیونکہ آتا ہے کہ انہوں نے نسخے پھر وہاں دفن کر دیا گئے ہیں سلطان سلاہودین یو بی نے وہ نسخے لے کے دوبارہ دفن کر دیا گئے تھے یہ آتا ہے انہوں نے وہ نسخے نکالے اور جنز کے ساتھ communicate کرنا شروع کیا اور black magic لرن کرنا شروع کیا یہی وہ freemasons ہیں جن میں سے Rothschild family نکلیا ہے night templars میں سے ہوا یہ تھا کہ سلطان سلاہودین یو بی نے انہیں چن چن کے مارا اس کے بعد یہ یورپ بھاگ گئے یورپ میں انگلینڈ میں جا کے انہوں نے refuge لی پندرہ سو کچھ میں وہاں پہ king richard کو جب پتا لگا اس نے بھی انہیں مروانا شروع کیا کیونکہ یہ satanist تھے یہ devil worship کرتے تھے انہوں نے church of satan بنائیا christianity سے deviate کر گئے بہت زیادہ اس ساری history آپ پڑھ سکتے ہیں night templars کی wikipedia جا کے یا google پہ کوئی youtube پہ کوئی documentary دیکھ کے